حضرین اگرامین سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رمب العالمین بارئل خلائق المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطجبین قاہرین المعشمین ہم ابعاد سلسلے گفتگو آپ کیا دانِ علیہ میں ہوگا کچھ باتیں عقیدے کی ہیں جس کو ہر شخص دلیل کے ساتھ مانے دلیل ڈھونڈے اور اس کے بعد تسلیم کرے کچھ باتیں عمل کی ہیں جس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے جب عیمہ ہمارے سامنے تھے تو لوگ جا کے پوچھ لیا کرتے تھے جب غیبت سغرہ کے دور شروع ہوا تو کچھ خاص بھرات تھے جن کی پہنچ ان تک تھی وہ جا کے ان سے مسائل دریافت کر لیتے تھے لیکن ایک زمانہ آیا جو غیبتے قبرہ کا دور شروع ہوا تو خود امام کے ہدایت کے مطابق انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا آنا جانا ان تک نہیں ہوگا آنا جانا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا دین و شریعت کے مسئلے کیسے معلوم نہیں جب ہم کو اجمالی طور پر یہ بات معلوم ہے اس نے کچھ چیزوں کو حلال منایا ہے کچھ چیزوں کو حرام منایا ہے یہ حرام و حلال معلوم کیسے ہوں گے کون بتائے گا سب لوگ جا کے علم حاصل کریں جتنے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ دیں اپنا کاروبار چھوڑ دیں کھیتی والی چھوڑ دیں تجارت چھوڑ دیں بزنس چھوڑ دیں میرت میں زوری چھوڑ دیں اور جا کے مدرسے میں حوض علمیہ میں نام لکھوا لیں سب لوگ اور قرآن حدیث کی تلاوت کریں اور پڑھیں اور اس کا علمہ سے کریں ایک صورت تو یہ ہے ورنہ حکم خدا کہاں سے معلوم ہوگا قرآن کو بھی تفصیل پڑھیں دیپلی پڑھیں گھر گھرائی سے حدیثوں کو تفصیل سے پڑھیں اور گھرائی سے پڑھیں اسی کے ذریعے سے اللہ کو معلوم ہوگا کوئی ڈائریکٹ ٹیلی فون اور نیٹ اور وادساپ اور وغیرہ کا کوئی ذریعہ تو ہے نہیں کہ کوئی اللہ کیا ٹیلی فون کر لے اور معلوم کر لے انہیں اس میں سب صاحب منصب ہیں کوئی بھی صاحب منصب نہیں اور معلومات کرنے کے دو راستے تو سامنے ہی آپ کے ہیں یہ لیکن اللہ کی کتاب اس مہینے میں جس کی خوب خوب تلاوت ہوتی ہے خوب پڑھی جاتی ہے اور ایک پیغمبر کی سیرت اور ان کا کردار اور ان کے اقوال اور ان کے افعال اور ان کی باتیں تو لوگ سارا کام چھوڑ دیں اپنا جائے پڑیں یہ شکل تو ہو سکتی ہے لیکن کیا یہ ممکن ہے ہم کی جائے ساتھ چھوڑی اپنا کاروار کہاں ہے کامل ساتھ صبح سے شام تک پھیری کرتے ہیں بچوں کے پالنے کا ذریعہ یہی ہے میرے پاس میں چھوڑ کے چلا جاؤں گو تو بچے میرے بھوکیں مر جائیں گے تو ان کو بھی پالنا ضروری ہے آپ کہہ رہے دین حاصل کرو جا کے ڈیپلی گہرائی میں قرآن پڑھو حدیث پڑھو مدرسے میں حوضہ علمیہ میں قم میں نجف میں اور دوسری جگہوں پر دوسرے مقامات پر جا کے نام لکھواؤ پڑھو تو ہم دن بار پھیری کریں سر کے اوپر لات کے کپڑے کا گھٹھر کہ جا کے وہاں نام لکھوائیں انہوں نے کہا اچھا وہاں نہیں آسکتے تو ہم ہی کھولے دیتے ہیں امامی حال میں بس ارادہ نہیں کوئی صرف مثال آئیے لوگ ڈھئیے گا نہیں صلوات پڑھیں محمد وآلہ یہ کہاں کوئی نیا کام یہاں شروع کرنے جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہوجد ہی رہے گا اس کی تقدیر خدا بدلے تو بدلے ہم آپ کیا بدلانگے تو اب مشال ہے کہ ہم ہی کھولے دیتے ہیں کام صاحب کھول تو دیں گے مگر کیا کریں ہم نے بنگال میں ایک بردہ کیمپ لگایا تھا نوجوانوں کے لئے بنگال میں تو نوجوانوں کو ٹھوٹنے گئے کہ وہ آئے چھوٹیوں کے زمانے میں اور کیمپ میں کچھ دینی تعلیم حاصل کرنے تھوڑی وہ تو نوجوان آئے منگالی منگالی ٹیجر رکھا منگالی کھانا پکوایا یہ سب ہوا یہ کئی سال پہلے کے بات ہے پندر بیس سال پہلے کے بات تو لڑکے کم آئے کیا بات ہے کہ مجھا صاحب یہ سب کٹائی کا زمانہ ہے آپ نے بولایا ہے یا تو ان کو پیسے بھی دیجئے تب پڑھیں گے وہ ایک مہینے پندرہ دن بیس دن دس دن کا کائم تو آپ تیار تو ہو جائیں کامل سال دن بار ہم کب پھیری کرتے ہیں دن بار ہم رکشہ کھانچتے ہیں دن بار ہم آفیس میں کام کر کام کرتے ہیں کھول تو دیں آپ ٹھیک آم کم نہیں جائیں گے نجف نہیں جائیں گے یہ ہی پڑھ لیں گے آپ سے یا آپ جیسے لوگوں سے لیکن یہ کون کرے گا ہمارے بچوں کو پیٹ کون پا لے گا یہ پرولم ہے کہ نہیں ہے دین نہ حاصل کرے وہ وہ کیا کریں گے کبھی اس مسئلے پر غور کیا آپ نے استعاد نہ کریں تقلید مت کریں کچھ مت کریں موضوع تو یہی چلنا ہے نا استعاد تو تقلید موضوع چلنا اور ٹڑا موضوع ہے اور اس پیاس اور روک کے عالم میں جب اس طلب علم کی بھوک غالب ہو جائے گی تب ہی ہم کہے پائیں گے اور سنا پائیں گے ملنہ یہ دو جو میں آپ کے لئے بھی سخت ہے اور میرے لئے بھی سخت ہے لیکن اسے صلاح بھی چلے گا انشاءاللہ جو حضرت برابر شریک ہوتے ہوں شریک ہوں گے رمضان کے بعد بھی لیکن آج تو بس اتنا کہ قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کے کتاب تو ہی بتا تیر اندر کوئی حل ہے پھر تو دعویٰ یہ ہے اللہ رد بن ورہ یعویسین اللہ فی کتاب موبین دنیا کے ہر خوشکو تر چیز مولد ہے یہ غریب کہا جائیں یہ مزدور کہا جائیں یہ کام کرنے والے کہا جائیں یہ ڈاکٹر کہا جائیں یہ نیئر کہا جائیں کوئی اپنے ہسپیٹل میں بلی ہے کوئی اپنے جوب میں بلی ہے کوئی اپنے کام میں بلی ہے یہ کیا کریں قرآن آواز دیتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو بیگ بائیس دیکھئے گھر جاب کی گھر میں کہ یہ تو ممکن نہیں آئے کہ تمام مومینین کوش کریں سب جائیں یہ تو آپ کے دل کی آواز ہو گئی یہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سب کام پجا پائیں کسی کے پاس چار بیٹے ہیں تو کال جاتا ہے کہ خونس نکال دیجئے پانچ بیٹے ہیں خونس نکال دیجئے اس کو دینی تعلق دیجئے پرانے دمانے میں یہ فکر ہوتی تھی کہ مل صاحب دینی تعلق دیجئے دیکھ کھائے گا کیا ہے کھانے 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 کا ایک پریشانی تھی اس زمانے میں آج کسی سے کہیے تو خوش ہو جاتا کہ ہاں بھجوا دیجئے ہم تیار ہیں سب نہیں وہ بھی بہت اچھے طبقے کے بچے نہیں آ رہے ہیں دیکھئے کہ آپ یہ حادثہ ہے جو سمپن کٹم ہیں ہاتھے کھانتے اچھے لوگ ان کے بچے دینی تعلق حاصل کرنا نہیں جا رہے ہیں کسی آئیس کے بیٹا کسی آئی پیس کے بیٹا کسی زمیدار انچھے زمیدار کے بیٹا کسی پیسے آجا کا بیٹا وہ نہیں جا رہا ہے بہت کم ان کی لسٹ میرے سامنے ہے کیونکہ میں اسی لائن میں ہوں لہذا ایسے لوگوں کی لسٹ بھی میرے سامنے ہے لیکن بہت کم سب تو جائیں گے نہیں قرآن بھی کہتا ہے کہ مہ کانا المؤمنون لین فروق فتن مومنین کے لئے مناسب نہیں ممکن بھی نہیں ہے کہ سب کے سب چلے جائیں فَلَوْلَا نَفَرَا مِنْ كُلِّ فِرْقَدٍ مِنْهُمْ تَعِفَتُن تو ہر ایک گروہ میں سے ایک جماعت نکلے ہر گروہ میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کچھ لوگ نکلیں لَيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين تاکہ وہ دین میں گہرائی سہی علم حاصل کریں ایک ہے لفظ علم ایک ہے لفظ فقہ ایک ہے لفظ فہم علم سب جانتے ہیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جاننا نولج گیان اس میں ایک اور چیز جو جاتے ہیں گیان میں گیان اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مجمع کے سامنے لیکن فقہ ہیں گیا فہم کہیں گیا تو اس میں تھوڑا ترجمہ کرنے کی ہے اور تھوڑا تشریح کرنے کی ضرورت جائے گی لَيَتَفَقَّهُ یا تفقہ ہے فقہ سے فقہ کے معنے بھی فہم کے ہیں اور فہم کے معنے بھی فہم کے ہیں عربی زبان میں ان دونوں کے معنے سمجھ کے ہیں لیکن ایک فرق کے ساتھ فہم کہتے ہیں سمجھنے کو اور فقہ کہتے ہیں کسی مسئلے کو گہرائی سے سمجھنے کو دی پلیس چیڑی کو سلوات پڑھیں محمد وآلہ لَيَتَفَقَّهُ تاکہ کچھ لوگ نکلیں ہر گروپ میں سے ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ دین کو فقہ کو گہرائی سے سمجھیں دین کو گہرائی سے سمجھیں وَلِيَذَّرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اَلَيْهِمْ اور جب وہ پلٹ کے آئیں جب وہ پلٹ کے آئیں تو اپنی قوم کو دھرائیں کہ دیکھو میں یہ پڑھ کے آیا ہوں ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے ہے نا اس سے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ پڑھ کے آنے والا دھر بوک ملہ نہ ہو درنے والا مولوی نہ ہو جو خود درے گا اور دوسرے کیا درائے گا اس سے تو اتنا سمجھ میں آیا نا آنے والا دین میں گہرائی سے غور و فکر کریں تو ہر آدمی کا نکلنا تو ممکن ہے نہیں ہر آدمی تو جان ہی بائے گا ہم مدرسہ کھول بھی دیں تو ہر آدمی جو ہے ہم اگر مدرسہ کھول بھی دیں تو ہر آدمی آ نہیں سکتا اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہر آدمی نہیں آ سکتا ہر آدمی نہیں نکل سکتا تو کیوں نہیں ہر گروہ میں سے ہر جماعت میں سے کشیٹوں کو نکلتے لے اتفقوش الدین جو دین کا مطالعہ کریں پڑھیں دیکھیں سمجھیں گہرائی سے ڈیپلی ایک اسٹیڈیو اوپر اوپر والی ہے اس کو فکہ نہیں کہتے ہیں جو ڈیپلی اسٹیڈی ہے گہرائی سے ایک ایک لفظ کی پرد کھول کھول کے ایک ایک لفظ کو چھان پھٹک کے دکشنی سے لوہس سے عقل سے منطق سے فلطفے سے اور دوسری چیزوں سے علم سنارہ بدایا جتنے ہیں ان سے جس کو ہندی میں علمکار بولتے ہیں سنارہ بدای جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہندی میں اس کو علمکار بولتے ہیں ہے نا پڑھا ہوتا آپ نے ان تمام چیزوں کو عربی دوان والے وہ جانے اور تب ڈیپلی گہرائی میں مطالعہ کریں لے اتفقوش الدین دین کو گہرائی میں سمجھیں اور جب پلٹ گئے تو اپنی قوم کو ڈرائے بتائے سمجھائے ڈرانے کا مذہب نہیں کہ لاتھی لے کے کھڑا ہو جائے یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں کئی طرح کے سپیڈنٹ ہوتے ہیں سمجھنے والے اور پڑھنے والے کچھ تو شوق سے پڑھ لیتے ہیں ان کے لئے شوق استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگ تھوڑا ڈرانے پر پڑھ لیتے ہیں ان کے لئے معمولی ڈر کافی ہے کچھ لوگ ڈنڈے کے آدھی ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں پھر جیسا موقع ہوگا اس کی جب ضرورت ہوگی لیکن خلاصہ یہ کہ ڈرائے کہ ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں اللہ رسول نے یہ کہا ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ سب کو نہیں جا سکتے اور میں نے بھی آپ سے سوری شروع میں سوال کیا تھا اور پچھلی جمعہ کوئی سوال ہٹکا دیا تھا آپ کے ذہن میں کہ ہم کیا کریں کیا سب چلے جائیں جواب اس کا یہی آ رہا ہے کہ نہیں سب جا نہیں سکتے مجھے ہم اپنے بچوں کو پڑھ کے سمپالیں گے ہم اپنے دفتر کیسے چھوڑ دیں ہم اپنے پوسٹ کیسے چھوڑ دیں تو چھوڑیں گی بھی نہیں دین کو آخری بھی کرنا ہے تو دین کیسے حاضر کریں گے تو کچھ لوگ جائیں اور وہاں سے پڑھ کے آئیں اور پڑھنے کے بعد وہ لوگوں کو بتائیں اور اس کے بعد لوگ اس میں اور یہ دوستو ہر لائن میں ہوتا ہے یہ تو ہر لائن میں ہے اور اب تو ہر لائن میں اتنی لائنیں ہو گئی ہیں ہر لائن میں اتنی لائنیں ہو گئی ہیں کہ لائنوں کو گھننا مشکل ہے خالی راشن کے دکان پر لائن نہیں ہے صرف اسپطال میں لائن نہیں ہے صرف بٹی کے تیل کے لئے لائن نہیں ہے صرف جائز بھروانے کے لئے لائن نہیں ہے ہر علم میں اتنی لائنیں ہو گئی ہیں اور اتنی دیبلی اور اتنی سٹیڈی ہو رہی ہے پرانے زمانے میں آپ لائن کے پاس جاتے تھے نفس پکڑ گیا آپ کو پورے جسم کا علاج کر دیتا تھا ایک حکیم ایک طبیب ایک بیعت اور آج ایک مریض اگر ہسپیڈل میں ہو اس کے قلب کا آپریشن کرنا دل کا تو پرانے زمانے والا طبیب تو کہتے چلا گیا کہ القلب لا يتحمل الجراحہ شیخ الرئیس شیخ مولی سینہ نے کہا کہ نہیں قلب جو ہے وہ جراحات کو آپریشن کو قبول ہی نہیں کرتا ان کا علم اتنی تھا لیکن بعد میں جو طبیب آئے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم آپریشن کر کے دکھائیں گے تو ایک مریض کے سامنے بیٹ پر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے برے پر سے چک کرنے والا لگ ہے بیوشی کی دبا دینے والا لگ ہے قلب کو چیرنے والا لگ ہے اس کو جو انسٹرومنٹ ہیں وہ تھوانے والے والا لگ ہیں اکسیجن والا لگ ہے وغیرہ وغیرہ یہ تو ایک دل کی حالت ہوئی ایسے پورے جسم کے لیے اتنی لائنیں ہیں اتنی ڈیپارٹمنٹ ہیں کہ آدمی خالی امس میں اگر جائے تو دورتے دورتے پریشان ہو جائے اور ابھی کتنی لائنیں نکل جائیں گی ان کتنا ترقی کرے گا کچھ پتا نہیں آنکھ دیکھنے میں ذرا سی ہے اس میں کتنی پرتے ہیں دماغ دیکھنے میں چھوٹا سا لجوزہ سے گوشت کا ٹھوڑا ہے مگر اس میں کتنی گہرہی ہے خلق اس کا ڈاکٹر الگ آنکھوں کا ڈاکٹر الگ ناک کا ڈاکٹر الگ وہ دین دور نہیں ہے کہ بائیں آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوگا اور دائیں آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوگا آپ کے بائیں آنکھ میں تک نہیں وہ فولان گئے جائیے دائیں میں تک نہیں وہ فولان گئے جائیے علم بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے علم بڑھ رہا ہے جب علم بڑھ رہا ہے تو دین سے کیوں اتنی غفلت ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ سماج کے سب سے غریب طبقے سے بچہ اٹھا کے بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لئے دینی نازل تعلیم آسل کرنے کے لئے عام در پر دیکھا جاتا ہے کمزور ہو پڑھنے میں ٹھیک نہ ہو اس کا نمبر اچھا نہ ہوتا ہو اس کو بھیجو بہت شارک مینڈڈ نائنٹی نائن لانے والے بچے ہنڈڈ لانے والے بچے بہت کم بھیجے جاتے ہیں لیکن یہ تو اللہ کی انعیت ہے کہ یتین کو بھی بھیجے جاتا ہے پڑھنے کے لئے تو اس کو اللہ خمینی بنا دیتا ہے سلوات پڑھ دے محمد وعالی محمد دیکھ اس کو اگلے جمعے میں آئے گی یہ تو اس کی انعیت ہے چونکہ اچھے سیلیکٹڈ بچے ہم نہیں بھیجتے کیونکہ ہم اس لائن میں کم سے کم پیس پچیس سال سے باز آپ کا اس لیے درد دل کے طور پر عرض کر دیا آپ نے آپ کو آپ کے سامنے اور میڈیکل میں ذرا جا کے دیکھئے کیسے بچے لئے جاتے ہیں وہ ساٹھ لاکھ اور پسٹھ لاکھ اور پچاس لاکھ اور نوے لاکھ والے الگ ہیں لیکن اس میں یہ ہمارا تجربہ بتا رہے ہیں یہ پڑھ نہیں پہ رہا فیل ہو رہا ہے لہذا اس کو بھیج دو قوم کے حوالے کرو اب یہ اور بات ہے کہ خداوند علم کے نیت اس پر ہو جاتی ہے تو ہر لائن میں انشعاب ہے ترقی ہے لائنیں بہت زیادہ ہیں اب ایک آدمی بیمار پڑھ جائے تو کیا کرے گا ہے ڈاکٹر نہیں ہے وہ وہ والا ڈاکٹر پی ایڈ ڈی والا پروفیسر ہے اس کی ہو گئی طویعت خراب ہسٹری کا پروفیسر ہے تو جغرافی آلے کے پاس جائے گا وہ کہا جائے گا بھائی جو بدن کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائے گا جائے گا نہیں جائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی اتنی بہت ڈسپنسری بنی ہوئی ہے اتنی بڑی بڑی سب دوائیں رکھی ہیں ڈسپنسری میں اور ہم کا معلوم ہے کہ دوائیں کونسی کیا ہوتی ہے کچھ دوائیں جان گئے ہیں لو کسی کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جا اردو میں ہمارے کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جا اور آدھا اور نہیں پڑھوں کا دنوں کو شکوا ہوگا کہ مجھے سے اپنا والا کو بتائی نہیں آپ نے نیم ملا وہ بھی تو ہے نیم حکیم اگر خطرے جا ہے تو نیم ملا خطرے ہی وہاں ہے تو یہ دو چار دوائیں جان گیا کیا اس کو حق ہے کہ ڈسپنسری میں جائے چون کے لے کے آئے دوائے کھا لے اور بیمار پڑھے گا اس کو بہران ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑھے گا ورنہ آنکھ اپنی خراب کروا دے گا دل و دماغ اس کا خراب ہو جائیں گے طبیت اس کی اور خراب ہو جائے گی اس کو ضروری ہے کہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائے جس نے اس علم کو گہرائی سے حاصل کیا ہے وہی اس کے مسئلے کا حل پیش کرے گا وہی علاج کرے گا اور اگر اس کو نہیں آئے گا تو آپ سے سے بڑے ڈاپٹر کریفر کرے گا علمی دنیا میں کیا اس کے سوا اور کوئی راستہ آئے یا تو آدمی خود اپنا علاج کر لے یا آدمی ڈاپٹر کے پاس جائے جو جانکار ہو بتائے یا یہ خود جانکار ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاپٹر ہوتا ہے مگر خود اس کو اپنا مرض سمجھ میں نہیں آتا پھر اپنے سے بڑے کی طرح رجوع کرنا پڑتا ہے اپنے سے بڑے کی طرح اس کو جانا پڑتا ہے پارسی میں ایک مصرہ ہے کہ چن قضاء آیت طبیب اولا شاوت چن قضاء آیت طبیب اولا شاوت کہلے پھولی حاکیم صاحب مر گئے کہلے ہاں مر گئے کہلے وہ تو کتنے مردوں کو بچا لیا انہوں نے خود مر گئے کہاں مر گئے وہ ہری وہ تو کتنے کو علاج کرتے تھے میں سے اس مریض ان کے پاس لے گیا اس سچر پر لے گیا مگر سب انہیں نیب دور خوراک دوا کلائی اور ہوا کیا بھائی یہ مصرہ اس کے لیے ہے جب قضاء آتی ہے تو طبیب بھی پاگل ہو جاتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کیا کھاؤں تو کبھی کبھی اس کو بھی دوسرے کے پاس جانا پڑتا ہے ہے نا تو راستہ کیا نگلا آپ کے خیال سے اگر کوئی آدمی کسی علم کو نہ جانتا ہو خود نہ جانتا ہو تو کیا کرے گا خود جانتا ہے تو اس پر عمل کرے گا اگر خود نہیں جانتا ہے تو کسی ایکسپارٹ کو بلائے گا ہم تھوڑا بہت پڑھے تھے چھت بنا رہے تھے چھت ہو گئی خراب ہم نے کہا کہ چیف ایکٹکوئی انگینیر سے ڈائر ہوئے ہیں شمی بھائی دوہ دینوں کے پاس آئے ہیں یہ انگینیر ہے ہم نے بولا کے دکھا ہے کہ بھائی آپ بڑے انگینیر ہیں میں تو چھوٹا موٹا جانتا تھا چھت پر اوپر ڈالتا تھا یہ میری چھت خراب ہو گئی کہ مجھ شاہ آپ نے سب خراب کر دیا ہے میرا علم کم تھا وہ نے کہا اس میں دیکھی یہ کمی ہو گئی یہ کمی ہو گئی یہ کمی ہو گئی تو ہماری چھت کیوں خراب ہوئی ہماری کم علمی نے ہماری چھت کو خراب کیا جب ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہر حال میں اس کے پاس جائیں گے جو ہماری چھت کو تپکنے سے بچا لے یہی تو کریں گے نا بھئی اور عقلی راستہ کیا ہے اس کے سوا اگر کوئی اپری راستہ ہو تو مجھے بتائیے گا یہ گفتگو خدبہ خالی نہیں ہے ایک طرح کا ڈسکرشن ہے جو ابھی نہیں کر سکتے بعد میں کر سکتے آپ کیونکہ خدبے میں بولنے کے پر میشن نہیں ہے دوسرے کو اس کے سوا کیا کرے گا جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم پر عمل کرے گا جس کے پاس علم نہیں ہے بہرحال وہ ایسے ایسے کے پاس جائے گا جو بگڑی بنا دے جو تفدیر سمار دے راستہ بہت کٹھین ہے یہاں سے وہاں تک جانا ہے راستے میں لاکھوں لوٹے رہے داکو اور چور اور مدباش بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بچنے کے کیا راستہ ہے ایکسپرٹ کا دامند تھام لو ہر منزل میں تمہاری رہنمائی اتصالی کرے گا سلوات پر دے محمد و علیہ وسلم میں نے تقریض و استعاد پر گفتگو شروع کر دیا پہلے جو میں سے ذرا سخت ہے مرالا میرے لئے بھر آپ کیلئے سننا اور کچھ ٹکنیکل باتیں اس میں آتے اس کو میں الگ کر رہا ہوں اس کو نہیں بتاؤں گا اس سطح پر گفتگو کر رہا ہوں جہاں تک آپ سمجھ جائیں تو اس کا کیا راستہ ہے راستہ یہ کہ خود عمل کریں جو بڑھا ہے دوسرا راستہ کہ پوچھے جو نہیں جانتا ہے تیشرا راستہ ہے کہ سیم سے رہے احتیاط کرے اسی کو ٹکنیکل ورڈ میں کہتے ہیں کہ استحاد کرے یا تقلید کرے یا احتیاط کرے خود اگر پڑھے لکھا ہے جانتا ہے تو جو جانتا ہے اس پر عمل کرے ہے نا بعض موقع ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جانتا بہت کچھ ہے اب اس موقع پر جاننے کے بعد یہ بھی ہے اور یہ بھی دو اس کے سامنے ہے اس کو کھائے گے اس کو کھائے فیزیکل باڈی کے لئے اس نے ایک کتاب میں پڑھا کہ یہ ذرا سا ٹھنڈی ہے وہ ذرا متدل ہے مگر اس کا ٹھنڈے ہونے کا امکان ہے اس کو ہے لندہ ذکام اس کو ہے بخار اس کا سینہ خراب ہے اب یہ تھوڑا جانکار ہے کیا کرے گا کہ اس کو دونوں کو ہٹا ہو ہم ٹھنڈی چیز کھائیں گے نہیں یہ تو کرے گا نا وہ اسی کا نام احتیاط ہے یہ بھی نہ کھائے وہ بھی نہ کھائے تو اس کے لئے علم ہونا ضروری ہے احتیاط کرنے کے لئے مشتہش سے کم علم ہونے کی ضرورت نہیں شاید زیادہ ہی ضرورت پڑے اگر کوئی احتیاط بڑھنا چاہتا ہے تو احتیاط سے زیادہ لمبے راستہ اس کو طے کرنا پڑیں گے ایک راستہ احتیاط کا ایک راستہ تقلید کا ایک راستہ احتیاط کا ٹیکنیکل ورڈ یہ ہی ہے جس کو ہم نے آسان نفذوں بیان کیا کہ یا آپ نے علم پر حمل کرے یا جو جانتا ہے اس سے پوچھے یا بھی احتیاط کرے جانے والے غیبت کے پردے میں چلے گئے اور کہکے گئے کہ جب کوئی ایسا حادثہ پیش آئے اعمل پاعمل حوادث الواقعہ تو فرجعو فی ہے الہ رواعت احادیث ہے نا جب کوئی واقعہ تمہارے ساتھ پان سامنے پیش آ جائے کوئی نئی بات تمہارے سامنے آئے تو میری حدیثوں کو جو روایت کرتے ہیں جو بیان کرتے ہیں ان کی طرف پیش کرو ان سے معلوم کرو کہ میں نے کیا کہا ہے اس کی بہت ساری مثالیں ابھی آئیں گی یہ تو کئی مہینہ ٹاپک چلے گا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ خوش ہو گئے اگر میں کہتا ہے کئی ساتھ چلے گا یہ تیزور سے نہ پڑتے کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو چلے گا انشاءاللہ کہ برا یہ نہیں کہکے گئے جو ہماری حدیثیں روایت کرتے ہیں جو بیان ان کی طرف یوں کرو تو فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ یہ جو ہماری حدیث بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے جو ہم سے سن کے گئے ہیں جنہیں نقل کیا ہے یہ تمہارے اوپر ہماری طرف سے حجت ہیں دلیل ہے تمہارے لئے یہ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اور ہم اللہ کی حجت ہیں ان کے لئے یعنی ان علماء کا ان روایت برن بیان کرنے کا سلسلہ یہ دنیا والا نہیں ہے ان کا تعلق ہم سے ہے ان کا رابطہ ہم سے ہے ہمارا رابطہ خدا سے ہے تم کو خدا معلوم کرنا ہو تو اس وسیلے سے تم کو آنا پڑے گا سنوات پڑھ دے محمد وآلہ آہ 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 نہیں ہے اب یہ ایک راستہ ہے کہ روایت لیں خود چھان پھٹک کریں خود ڈیپلی سٹیڈی کریں اور سب جانے بدیار رہی ہیں حوضہ علیہ آہ یہاں سب جانے بدیار رہی ہیں نجف گھومنے کے لئے نہیں زیارت کے لئے نہیں پڑھنے کے لئے کامل صاحب آپ کیا پڑھیں گے ہم تو ستر سال کے ہو گئے ہم تو اسی سال کے ہو گئے کل کی بات یاد نہیں رہتی لمبی لمبی حدیثیں کہاں یاد ہوں گے سب جانے بدیار بھی تو چاہاں ہوگا معلوم کرنا پڑے گا جس کو معلوم ہے اس سے سب ڈیپلی سٹیڈی کے لئے دیار نہیں ہے نہ ہر ایک کا مائنڈ اتنا اچھا ہے ہر ایک کا مائنڈ اکسا نہیں ہر ایک کا دماغ اکسا نہیں ہر ایک کی تاپت اکسا نہیں اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ کیوں نہیں کچھ لوگ نکلتے ہیں یعنی سیلیکٹڈ پیپلز منتخب روزگار لوگ اسی کو ہم اپنی زبان میں منتخب روزگار لوگوں کو مرجع کہتے ہیں مجھ صحیح کہتے ہیں عالم میں اسی سیلیکٹڈ میں سے ویسے اس میں جزوی بہت بہت ساری ہیں میں کوشش کروں گا کہ رفتہ رفتہ آپ کے سامنے پیش کروں لیکن اتنا آپ دماغ رکھیں شروع میں کہ یا تو ہم خود ڈیپلی سٹیڈی کریں یا اس کے پاس جائیں جس نے ڈیپلی سٹیڈی کی ہے جس نے گہرائی سے مطالع کیا ہے اور خالی اتنا نہیں ہے کہ گہرائی سے مطالع کرنے والا ہو دیکھیں دوسری لائنوں میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا کریکٹر اچھا ہو اس کا کردار اچھا ہو اس کی شکل اچھی ہے کچھ شرط نہیں لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں ہماری روایت بیان کرنے والا ہر آدمی نہ دیا جائے گا آپ بھی نہیں لیتے ہیں آپ بھی نہیں لیتے ہیں آپ کے پاس ایک خبر آئے ایک نیوز آئے تو کتنی چھانپڑک کرتے ہیں آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں میں نے صاحب ہر چینل پہ چلا چینل پہ چلا یہ نیوز کی ہائے بھی حقوقت اس کے لئے بہت سارے طریقے بنائے ہیں آپ نے خود ہی ہیں اگر ایک دس بھائی دس کا جگہ ہو وہ میں کہوں کہ صاحب ایک ہزار آدمی ہوا بیٹھتے ہیں مر گئے سب ایک نیوز ہے مثال ہے دس بھائی دس کی جگہ میں اس کو مل لیں گیا مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے پہلی بات تو یہ کہ دس بھائی دس کی جگہ میں ایک ہزار آدمی آئے گی ہیں آئیں گے نہیں آئیں گے چاہم سا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ مہدی صاحب ہیں کہہ رہے ہیں تو میں کچھ آپ کو کہوں گا نہیں لیکن دس بھائی دس کی جگہ میں ایک ہزار آدمی آئیں گے کیسے یہی سے خدم ہو گئی بات ہم نے کہا اچھا تھوڑی جگہ بڑی تھی آپ پوچھیں کہ آپ نے خوب دیکھا ہے کہ نہیں میں فولہ صاحب کرتے ہیں فولہ صاحب کون ہم نے کہا کہ فولہ نام بتا دی ایک میں نے کہ نہیں اچھا وہ کہہ رہے تھے یہ اچھا اور وہ کہہ رہے تھے یہ اچھا اور وہ کہہ درمیان ان کا پورا نصب نامہ ہے اچھا وہ کہہ رہے تھے یہ اچھا اور وہ جو آپ نے کہا اس کی پرتے کھلیں گی تو ان کی ساری سچا ہی سامنے آ جائے گی ہے نا یہ عقلی تقسیم ہے کہ نہیں ہے کہ کہنے والا ایسا ہو جو مہتبر ہو دو باتیں خیال کی جاتی ہیں مہتبر اسلام اللہ 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 کہہ لیں فنان صاحب کہہ رہے تھے کہہ مل صاحب وہ تو اتنا جھوٹ دن بھر میں بولتے ہیں میرا تو ان کا ساتھ رہا ہے نہ جھوٹا آدمی ہے نہ چار سو بیس آدمی ہے اس کا مطلب یہی بات کٹ گئی بولنے والا جھوٹا ہے تو بات کٹ گئی بولنے والا چار سو بیس ہے تو بات کٹ گئی بولنے والا فریدی ہے تو بات کٹ گئی میں اسطلاح استعمال نہیں کروں مگر اشارہ کر دوں یہ جو بولنے والا ہے کون بولا ہے اس کو سنت کہتے ہیں کس سنت سے یہ بات آئی ہے کس سنت سے بات آئی ہے اس کو ٹیکنیکل ورڈس کے لئے سنت آئے اور جو بات ہے بات کہ کیا کہہ رہا ہے اس کو اسطلاح میں مطن کہتے ہیں اسطحاد میں سنت بھی دیکھی جاتی ہے مطن بھی دیکھی جاتی ہے یعنی کہنے والا کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے سلوات پڑھ دیں محمد وعالی محمد یہ ایک ہلکا سا اشارہ یہ ایک ہلکا سا اشارہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے انشاءاللہ پھر مزید آپ کے سامنے آئندہ جمعہ کو اور دوسرے جمعوں میں اس کے بعد بھی کئی مہینوں کے کیسے سلسلہ آپ کے سامنے چلتا رہے گا خدا وعالی علم سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے علم میں دفع کرے مومنین کے اس روزے کو قبول فرمائے یہ شدت کو جو ہے یہ اسی کے ہاتھ میں وہ صبر دینے والا وہی ہے پہلنے والے سب کو صبر دے ان سنتہائن صبر میں سب کو کامیاب بنا وصل اللہ علیہ محمد وعالی طاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسَرِ اِنَّ الْإِنَّ 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 الْقُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِلَقْ وَتَوَاسَوْا بِسَوْا